سلام دوستو میرا نام نوی بکش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ان بیل لرنی دوستو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تھرمو گرافی جو کہ انسپیکشن کی ایک ٹیکنیک ہے دوستو ہمارے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ الیکٹو میگنٹک ریڈییشن خارج کرتی ہیں آم ٹمپریچر پر کیا ہوتا ہے یہ جو ریڈییشن ہوتی ہیں یہ انفاریڈ ریڈییشن کراتی ہیں ان ریڈیشن کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے ایک خاص ڈیٹیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اس ٹیکنیک کو وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں دور سے ہی کسی میٹیریل میں پیدا ٹمپریچر کی ویرییشن کا پتہ لگانا ہے یعنی کہ اگر کسی میٹیریل میں ٹمپریچر کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے اور ہم اس کو ہاتھ لگائے بغیر دور سے ہی چیک کرنا چاہتے ہیں تو تب یہ ٹیکنیک ہے جو ہے استعمال ہوتی ہے اس میں عام طور پر زیرو پائنٹ سیون فائیو سے ون فائیو مایکرون کی جو ہے انفریڈ ریز استعمال ہوتی ہے ان کو جو ہے لیکویڈز سالیڈز اور گیسوں میں بھی ہم اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اس ٹیکنیک کو دوستو تھرموگرافی میں جو اہم چیز ہوتی ہے وہ انفریڈ ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جو کہ صرف ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کے لئے ہم اس کے بات کر لیتے ہیں تھرموگرافی تھرموگرافی پیٹولیم انڈسٹریز میں چمنی رییکشن فرنس ڈکٹ اور پائپ لائنز کے ٹیمپریچر ہم اپنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ کنڈیشن مانیٹرنگ کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے جیسے فرنس ٹیوبز فلوڈ لائنز اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کا سب سے زیادہ اور امپورٹن استعمال جو ہوتا ہے وہ فرنس کی ریفریکٹری مٹیریل کو چیک کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ جب بائلر کی یا فرنس کی ریفریکٹری ویئر ٹیر ہو جاتی ہے پرانی ہو جاتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس ٹیکنیک کو تھرموگرافی ٹیکنیک کو وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے اور انسولیشن کی ہیلتھ جو ہے وہ ریفریکٹری کی جو ہیلتھ ہے وہ انشور کی جاتی ہے اس کے علاوہ انسولیشن کی ایفیکٹیو نیس کو معلوم کرنے کے لئے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ الیکٹریکل پاور سسٹم میں سٹیٹر لیمینیشن انسولیشن کور انسولیشن سلپ رنگ ٹیمپریچر ٹرانسمیشن لائنز سب سٹیشن اور ڈسٹریبوشن سسٹم کے درجہ حرات اور کنڈیشن مانیٹرنگ کے لئے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ترموگرافی ٹیکنیک ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ